موسیقی برس کے ہوئے تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسیا کے سپورت کر دیا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے محل میں رہنے لگے آپ کی پرورش ایک شہزادے کی طرح ہوئی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیکار مار رہا ہے اور اس کو گھسیٹ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس اسرائیلی نے مدد کے لئے پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو روکا اور کہا کہ اس پر ظلم مت کرو اس کو چھوڑ دو مگر اس مصری نے آپ کی بات نہیں سنی اس پر آپ نے مصری کو ایک تھپر مارا جس کی وجہ سے اس کو چوٹ لگی اور وہ مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا افسوس اور ندامت کے ساتھ انہوں نے اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہوا غلطی سے ہوا میں تجھ سے مقفرت کا طلبکار ہوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلطی ماف کر دی اس مصری کے قتل کی خبر ہر طرف پھیل گئی اور قاتل کی تلاش شروع ہو گئی دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس اسرائیلی اور ایک مصری کو لڑتے ہوئے دیکھا اسرائیلی نے آپ کو دیکھ کر مدد کے لئے فریاد کی حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری کو باز رکھنے کے لئے آگے بڑھے لیکن ساتھ ہی ناگواری سے انہوں نے اسرائیلی کو بھی ڈانٹا جس سے وہ اسرائیلی ڈر کیا اور سمجھا موسیٰ مجھے مار دیں گے وہ بولا جس طرح تو نے کل ایک مصری کو ہلاک کر دیا تھا اسی طرح آج تو مجھے مارنا چاہتا ہے یہ خبر فیرون تک پہنچ گئی کہ مصری کا قتل موسیٰ نے کیا ہے فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا لیکن امی جان حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک شہزادے تھے پھر فیرون نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم کیوں دیا کیونکہ عبداللہ بیٹا اس دور میں کسی مصری کی قتل کی سزا موت تھی اس لئے فیرون نے اپنے سپاہیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر کیا امی جان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون نے قتل کروا دیا تھا نہیں فاطمہ بیٹا محل سے کسی سپاہی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر یہ خبر دی کہ فیرون نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا ہے اس نے انہیں کہا کہ آپ مصر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا تبتے سہرہ اور ایکستان سے چلتے چلتے وہ مدین جا پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت پیاس لگی تھی وہ پانی پینے کیلئے ایک کنوے کے پاس گئے جہاں انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنے بھیر بکریوں کو لے کر پیچھے کھڑی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں کھڑی ہیں کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں ان میں سے ایک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ہم ان آدمیوں کے جانے کا انتظار کر رہی ہیں ہم کمزور ہیں یہ طاقتور ہیں زبردستی ہمیں پیچھے ہٹا دیتے ہیں ہمارے والد بہت بوڑے ہیں وہ ان سے نہیں لڑ سکتے اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سب چلے جائیں تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ زیادتی برداشت نہ ہوئی انہوں نے سب لوگوں کو ہٹایا اور آکے کونے کے پاس جا کر ان لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلائیا وہ لڑکیاں حضرت شویب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی گھر جا کر انہوں نے سارا واقعہ اپنے والد کو بتایا حضرت شویب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم جاؤ اس نوجوان کو لے کر آؤ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کونے کے پاس ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہوتے ہیں حضرت شویب علیہ السلام کی بیٹی ان کے پاس جاتی ہے اور ان کو اپنے والد کا پیغام دیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چل دیتے ہیں حضرت شویب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر بلا کر ان کی خوب خاطر دوازوں کی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ موسیٰ ہیں اور مصر سے آئے ہیں انہوں نے پیدائی سے لے کے مدن تک کے تمام واقعات حضرت شویب علیہ السلام کو سنائے جس پر حضرت شویب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو تمہیں ان ظالموں سے نجات مر گئی اب کوئی خوف نہ کرو اور یہاں میرے پاس رہو حضرت شویب علیہ السلام کی بیٹیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہادری شرافت کی بہت عریف کی اور اپنے والد کو مشورہ دیا کہ ہم اس مہمان کو مویشتی چلانے اور پانی پلانے کے لئے رکھ لیتے ہیں حضرت شویب علیہ السلام کو اپنی بیٹی کی بات اچھی لگی چنانچہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بارے میں بات کی آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم آٹھ سال تک میرے پاس رہ کر میری بکریوں کی دیکھ پھل کرو گے تو میں تم سے اپنی ایک بیٹی کی شادی کر دوں گا اور اگر دو سال اور رہ لوگے تو اس سے مجھے بہت خوشی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شویب علیہ السلام کی بات بہت پسند آئی اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے اور بکریوں کی دیکھ پھل شروع کر دی آٹھ سال کی متد پوری ہونے پر حضرت شویب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا حضرت شویب علیہ السلام کی خواہش پر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دو مزید سال ان کے ساتھ گزارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدن آئے دس سال کی مدد ہو گئی تھی انہیں بنی اسرائیل اور مصر کی بہت یاد آنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر فیرون کے ظلم و ستم کا خیال ستانے لگا چنانچہ انہوں نے مصر پاپس جانے کا ارادہ کر لیا آپ نے اپنی بیوی کو بھی جا کر بتایا کہ ہم مصر جا رہے ہیں آپ کچھ ضروری سامان اپنے ساتھ رکھ لیں بغیر کسی منصوبہ بندی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کر مصر کی جانب رمانہ ہو گئے چلتے چلتے آپ راستہ بھول گئے اور وادی سینہ جا پہنچے رات ہو گئی تھی اور ٹھرنڈ بھی کافی تھی آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ یہاں رکو میں آگ کا انتظام کرتا ہوں آپ کو دور پہاڑ پر ایک آگ کا شولہ رظر آیا آپ اس پہاڑ کی طرف چل دیئے تاکہ آگ سے لکڑی جلا کر لے آئیں جب چلتے چلتے آپ اس پہاڑ پر پہنچے تو آپ نے ایک حیرت انگیز منصر دیکھا ہرے سبز درک کے پاس آگ کا شولہ جل رہا ہے نہ تو اسے درک جل رہا ہے نہ وہاں دھوہ ہے اور نہ ہی آگ کی تپش ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منظر دیکھ کر گھبرا گئے اور جیسے ہی وہ واپس جانے کے لئے مڑے ایک زوردار آواز آئی اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں تم اپنی جوتیاں اتار دو تم کوہے دور پہ ہو میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو بچو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی ہم کلامی کا یہ واقعہ قرآن مجید کی صورت تاہا میں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ زلجلال کی آواز سنی تو وہاں کھڑے رہے آپ نے فوراً اپنی جوتی اتار دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت کی تعلیم دی اور پھر فرمایا اے موسیٰ تمہارے داہینے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاتھی ہے اس کے سہارے سے میں چلتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس لاتھی کو زمین پر پھینک دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی زمین پر جیسے ہی پھینکی وہ اللہ کے حکم سے ازدہا بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منظر دیکھ کر در گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں اور اسے پکڑ لو ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لے آئیں گے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اس سامپ کو پکڑا وہ واپس لاتھی بن گئی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا ہاتھ اپنی کرتے کی جیب میں ڈال لو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اپنے کرتے میں ڈالا وہ سفید روشنی کی طرح چمکنے لگا چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو طاقتیں دو موجزات عطا کیے تو امی جان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقتیں کیوں عطا کی تھی؟ عبداللہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہیں دور پر نبوت عطا کی تاکہ وہ خدائی کے دعوے دار فیرون کو توحید کی دعوت دے سکیں اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو فیرون سے نجات دلا سکیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ تم فیرون کے پاس جاؤ وہ بہت سرکش ہے تم اسے میرا پیغام دو اور اسے بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے بھائی حارون کو اپنے ساتھ لے جاؤ وہ تمہارا مددگار ہوگا یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے میرے پرورتکار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں امی جان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی تھی کہ میری زبان کی گرہ کھول دے کیا ان کو بھولنے میں مسئلہ ہوتا تھا فاطمہ بیٹا آپ کو کہانی میں میں نے سنایا تھا کہ فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انتہان لیا تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جلدہ و انگارہ اپنی زبان پر رکھ لیا تھا جس سے ان کی زبان جل گئی تھی زبان جلنے کی وجہ سے ان کی لگنت خراب ہو گئی تھی اور ان کی بات صحیح سمجھ نہیں آتی تھی چنانچہ کوہ تور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کی ہوئی دعا قبول فرمالی اور اپنے پیارے پیغمبر کی زبان کی گرہ کھول دی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی سینہ سے اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے تو بچوں کل اب ہم یہاں سے ہی اپنی کہانی کا سلسلہ شروع کریں گے